بردے آگے رامبن کے ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے سکس پوائنٹ فو کروڑ کی لاغت سے تیار ہونے والے دو روڈ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے ڈسٹرکٹ ڈیویلپمنٹ کمیشنہ ڈاکٹر شمشاد شان نے نابرٹ کے اندر آنے والے شامتی پروجیکٹ کے ذریعے تین کلومیٹر لمبی گرات مور سے موئیلا تک روڈ کا کام شروع کروا دیا ہے اور اس روڈ کی کل لاغت تقریباً چھے سو پانچ لاکھ روپے بتائی جاری ہے ڈاکٹر شمشاد کے ساتھ گل بی ڈی سی کی چوئر پرسن شاکیلہ بیگم نے مقاملوں کے ساتھ مل کر اس کی ان کے پہلے فیز میں دو کلومیٹر لمبے پھل سر سے دھاران سولٹو لودری تک روڈ پروجیکٹ جس کی لاغت چوتیس آشاریہ ساتھ چھے لاکھ روپے بتائی جاری ہے اس کو عوام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس روڈ کی مانگ کافی لمبے سمیں سے چل رہی تھی اس کے بننے سے لوگوں کی زندگی میں صدار ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس ضرورت کے تحت انتظامیہ نے اس سڑک کو بنوایا ہے آج پہسیل گھول پچائے پلگی میں ہم نے روڈ کے اندر سے ایک روڈ مغیریشن کیا ہے جو روڈ جس کی لیندھ ساڑھے تین کلومیٹر ہے اور اس کی ایسٹیمیٹی پاس ساڑھے 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 پروج کے اس پاس ہے یہ روڈ بہت دیرانہ مال اس علاقے کی تھی اور یہ کم سے کم چو ہمارا رامبن گھون روڈ ہے وہ آن سے تین سے چار کلومیٹر اس روڈ کو شارٹ کرتا ہے یہ روڈ ساڑیوں کے موسم میں جب انٹر سیزن آتا ہے سنور سیزن آتا ہے اس میں اس روڈ کی کو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ جس وقت تنہو زیادہ ہوتی ہے اب ہماری جو دوسری ساڑ سے روڈ ہے جو نیند ہوگے وہ تاک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی باقی پنچائتوں کو بھی جوڑتی ہے یہ سڑک یقین ان لوگوں کے کے لیے فائدہ مند ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ یہ روڈ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے کن سڑکوں کو جوڑتی ہے کن علاقوں کو جوڑتی ہے اور یہ کب بند کر کے تیار ہو جائے گی یا پھر یہ تیار ہو چکی ہے صدہ رکھ کریں گے رامبن کا خورشید ہمارے نمائند ہمارے ساتھ برائے راز جڑے ہوئے ہیں خورشید ہی جانے کی کوشش کریں گے کہ دیڈی سی نے جو یہ دو روڈ کا اناورن کیا ہے اس کی کہانی کیا ہے یہ روڈ بن چکی ہے یا بننے والی ہے یا صرف اوفیشل پیپر پہ ہی دوسری سڑکوں کی طرح رہ جائے گی ہے یہ روڈ جو ہے رامن سے گول آریڈی جو روڈ بنی ہوئے ہیں اور آج اس کی ناغریشن ڈی ٹی چی کوسل کیرمن سمچال زہ شان نے کی ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس روڈ کی جو لیں گت ہے وہ قریباً ساڑھے تین کلومیٹر ہے اور یہ روڈ جاتی ہے کارٹ موڈ سے لے کے مائلہ تک یہ روڈ جائے گی جس کی لیں گت ساڑھے تین کلومیٹر ہوتی اس کی لاگت جو ہے کہیں نہ کہیں ساڑھے چھے کروڑ کی لاگت سے یہ روڑ بنے گا اور اس سے یہ فائدہ ہوگا وہاں کی جو گھول کی امام ہے گھول کی لوگ ہیں اس کی روڑ کی جو مانگ بڑی دیرے نہ مانگ تھی کافی دیر سے لوگ اس روڑ کی جمان کر رہے تھے اور یہ روڑ جو ہے ساڑھے تین کلومیٹر جو ہے شارٹ بن جائے گی جو روڑ آریڈی بن چکی ہے رامو دور گھول کی اس کو یہ روڑ جو ہے ونٹر سیزن میں ساڑھے تین کلومیٹر وہ کم ہو جائے گی اس روڑ کے بننے سے اور جو وہاں کے ڈریور حضرات ہے یا پسینجر ہے یا عام ناغرک ہے جنہیں برباری میں جو وہاں پہ دکت ہو رہی تھی جن کو خوب رہتا تھا تو اس روڑ کے بننے سے جو ہے کہیں نہ کہیں انہیں ایک رات ملے گی اور اس روڑ سے ان لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں گی یہ پرمولا سے لے کے گوڑا گھلی تک یہ روڑ کور کرے گی اس ایریا کو اور ونٹر سیزن میں جو وہاں پہ جم جاتا تھا لوگوں کو ڈر رہتا تھا اور کہیں نہ کہیں اس روڑ کے بننے سے جو ہے لوگوں کو رہات ملے گی باقی جو یہ روڑ سوپی گئی ہے عوام کو اس روڑ کو کب سے بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا اس کی مانگ کب سے کیجاریت کیونکہ رامبن وہ علاقہ ہے جہاں پہ بہت دنوں سے یہاں پہ سڑکی مرمت سڑک کو درست کرنے اگڈمائیزیشن کا کام کو لے کرکے عوام ہمیشہ احتجاج کرتی رہی ہے دیکھیں یہ روڑ جو ہے ابھی تک بنی نہیں ہے میں آپ کو بتاو کہ یہ جو تیریندہ مانگ تھی لوگوں کی اس کو پورا کیا جائے تو اس روڑ کی جو اناؤگریشن کری ہے وہاں کی جو شمسادہ شان ہے انہوں نے اس روڑ کی جو ہے اناؤگریشن کری ہے ریبن کٹ چکا ہے وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہم آرین بی کی بات کرے ہیں پی ڈوڈی کی جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر یہ دو روڑ ہے جس کو ڈی ڈی سی نے اب اس پروجیکٹ کو شروع کروایا ہے اگر ایک اندازہ لگایا جائے رامبن کی ہی بات کیا جائے رامبن میں ایسی کتنی سڑکیں ہوں گی جو کافی زیادہ زوری ہیں اور ابھی تک ایسی ہی درماندہ پڑی ہوئی ہیں سڑکوں پہ گڑے ہیں اگر ایک اندازہ تخمین نہ لگایا جائے تو رامبن میں کتنی ہوں گی ایسی سڑکیں جو ابھی بہت خستہ حالت میں ہوں گی دیکھیں جو کام شنکشن ہوئے ہیں جو روڑ شنکشن ہوئے ہیں ان پہ جو ہے کام اس وقت بھی کہنے کہیں لگا ہے کہیں روڑوں پہ بلیک ٹاپن ہو رہی ہے کہیں روڑوں پہ پشادہ کرنے کے لئے کام چل رہا ہے کام بلال چل رہا ہے اگر میں بتاؤں گے یہ کتنے روڑ ہیں تو ہر تاثیل میں جو ہے اس وقت سرکار کی طرف سے جو ہے روڑ کا کام چلائے جا رہا ہے ہر جگہ سے پڑی علاقوں میں جو دور دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ جو روڑ ابھی تک نہیں تھی وہاں پہ جو تاثیل گول کی روڑ ہے یہ لیک روڑ ہے یہ ہیڈکورٹر سے جو رامن ڈسٹک ہیڈکورٹر ہے وہاں سے قریب قریب 30 سے 35 کلومیٹر دور ہے یہ ایڈیا گول سبڈسٹک ہے وہاں پہ تاثیل ہے وہاں پہ تو یہ ان لوگوں کے لئے جو ہے ایک خوشی کی خبر ہے جس روڑ کی شینکشن ہو چکی ہے اور جس کا ڈی ڈی سی کوسلر نے آج اناؤگریشن کری ہے اور کام شروع ہو چکا ہے اس روڑ کا بلکل یہ دونوں سڑکیں ہیں جس کا پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے خوشید کیا یہ دونوں سڑکیں ہیں یا ان میں سے کوئی ایک سڑک ہائیوے سے ملتی چلتی ہے جو پہلی روڑ بنی ہے جس پہ ہم نے ذکر کر رہی ہے تیس کلومیٹر قریب جو روڑ ہے جب یہ روڑ بنے گی جس کی اناؤگریشن ہو چکی ہے آج اس کو لوگوں کے حوالے کیا جائے گا تو تین سے سلے تین کلومیٹر جو ہے وہ راستہ کام ہو جائے گا اور جہاں تین گھنٹے لگتے تھے لوگوں کو وہاں ایک گھنٹے میں یا دیٹھ گھنٹے میں وہ گول سے ہیڈپورٹر رامن میں پہنچ جائیں گے تو لال آج اس کا اناؤگریشن ہو چکا ہے وہاں پہ مشینی بھی پہنچ چکی ہے اور کام لگ چکا ہے اب انتظار اس چیز کا ہے کہ کتنے جلدی میں یہ کام ختم کیا جائے گا اور لوگوں کو حوالے کیا صحیح سوال یہی ہے کہ اب انتظار رہے گا کہ اب یہ سڑک کا کام کتنی جلدی ختم ہوتا ہے کیونکہ ایسی سیکڑوں سڑکیں ہیں جمہو کشمیر کے اندر جسے بڑے زور و شور سے اور کافی لیم لائٹ میں اسے دکھانے کی کوشش کی گئی اسے شروعات اس کی کافی اچھی ہوئی اور اس کے بعد ساری چیزیں ٹھنڈے بستے میں چلی گئی دیکھنا یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو امیدیں تھیں لوگوں کی مانگیں تھیں کافی لمبے عرصے سے اس سڑک کی مرمت کا اس سڑک کو بنانے کا یہ ڈی ڈی سی کے ذریعے اب اس کا افتتاح ہو چکا ہے اناؤگریشن ہو چکا ہے پھینٹا کٹ چکا ہے اب اس کیا اختتام کب ہوگا اور کب لوگ چین کی سانس لے پائیں گے بہت شکریہ خورشید مارسہ جونے کے لیے اور تمام طرح معلومات کی